موسیقی 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 خالی کپر کا نام بہت بلند ہے دنیا کو پتہ چلے کہ ہم توہید پرستے ہیں باوازِ بلند جواب دینارِ تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی پھر بھی نارے حیدری یا علی سلوات بلند آواز کے ساتھ دلاوت فرمائیں ماشاء اللہ جسے 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 سلوات یاد ہے وہ بلند آواز کے ساتھ دلاوت فرمائیں اللہم احسن محمد وعالمہ صلاة و سلام على النبی الامی المکی المدلی القرشی الابطہی الہاشمی الہاتی المہدی سید البحی وکوقب دری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والعمر والرزاء صاحب البکار والسکینہ المدفون و بیرز مدینہ حبیبِ الہِ العالمین و خاتمن نبیجین و سید المرسلین ابل کاؤسر محمد و علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنت اللہ علی آدائیم و غاسب حبوکہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و بلائیتہم و عزمتہم و حرمتہم و غیبتہم مجمعین اما بات کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الزہا واللیل اذا سجا ما و الدعاقہ ربکا و ما قلا ولل آخرتو خیر لکا من الولا ولا صوفہ یعطی کا ربکا فترزا عالمین کی ملکہ پر مل کر بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں اللہ سب سے پہلے دعا کو ہوں کہ خالق لمجزل مخدوم ایک آنین کی صدقے سے بانیان مجلس گرتیزی صاحبان کا یہ پرخلوص صفح ماتم بچھائے اپنی عظیم بہرگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے علماء و ظاکرین کی حاضری مجھگیر کی قلنس نوکری کریم اللہ عبادت میں شمار فرمائے تمام مومنین اور مومنات کا اس مقدس مقام پر چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے جن مرحمین کے سال سواب کے لئے مجلس کا احتمام کیا کریم اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبول کو محمد وعال محمد کے نور سے مزید منور فرما کریم اللہ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما ہمارے وارث کو ظہور جلد فرما اجازتیں کچھ ارز کروں نہایت ہی واجب احترام سرکار علامہ تنویر ابباس نکوی صاحب بہت سے اثرار سے آپ کو آشنا کر رہے تھے میری تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں اسرار پر بات کروں اور کامل زیارت کی بات کر رہے تھے اس میں سے آپ زیارت مجلوم کربلا کی فضیلت بتا رہے تھے تو میرے دل چاہتا ہے پڑھنا میں کچھ اور ہے وہ بھی موضوع آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن ایک فکرہ کامل زیارت سے پڑھنے لگا ہوں فضیلت زیارت امام حسین کا اگر اجازت ہو تو عرض کرتا ہوں سارے آمادہ ہیں حباب تشریف فرما ہے مولا سب کو سلامت رکھیں کامل زیارت میں معصوم نے فرما کہ اگر کوئی بندہ خدا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں اگر کوئی بندہ خدا زیارت مظلوم کربلا کی نیت کرتا ہے ابھی جاتا نہیں ہے علمدار بھمو حسین کی عزت کی قسم یہ نشہ ہی اتنا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ پڑھتا رہے کامل اس زیارت میں فرما اگر کوئی بندہ خدا حسین زائر بس نیت کرتا ہے بس اب میں نے حسین کی زیارت کے لئے کربلا جانا ہے اب میں نے بس یہ نیت کرتا ہے اپنے ذہن میں کہ میں نے اب زیارت امام حسین کے لئے کربلا میں جانا ہے تو اللہ ستر ہزار فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور وہ ستر ہزار فرشتے اس بندے پر سلام بھی پڑھتے ہیں اور اسے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اے حسین ی زائر تجھے مبارک ہو تجھے حسین نے اپنے شہر میں آنے کی اجازت دی ہے اللہ اکبر ایسے نے مل کے حیدری تجھے حسین نے چن لیا ہے اپنے شہر میں آنے کے لئے اور جیسے ہی اور اس کے بارے میں بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی وہ یا اس نے آرش پہ جا اللہ کی زیارت کی جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے آرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی لیکن توجہ رہنے رکھیں گے تو لطف آئے گا جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے آرش پہ اللہ کی زیارت کی رسول کائنات فرمارا رہے تھے کہ زیارت امام بڑھانا چاہتا لیکن توجہ کے ساتھ پوچھا کہ مولا ایک بندہ حج بیت اللہ کیلئے چلا جائے ایک زیارت مظلوم کربلا کیلئے چلا جائے تو سب سے زیادہ ثواب کسے ملے گا جاگنا یار خدا کے لئے معصوم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب ظاہر حسین کو ملے گا سب سے زیادہ ثواب ظاہر حسین کے ملے گا مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے جتنے حسین زائر بیٹھے ہو اگر تو مولا نے آپ ملے گا ہاتھ جوڑ کے مولا وہ اللہ کا مہمان ہے یہ حسین کا مہمان ہے اسے کتنا ثواب ملے گا اسے کتنا ثواب ملے گا معصوم نے فرمایا جو حج کے لئے جائے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا جو زیارت مظلوم کے لئے جائے گا اسے ستر مقبول حج کا ثواب ملے گا کہنے لگا جی بسمیلہ آپ جی جی بسمیلہ حرامی بھی کرتا ہے حلالی ہوتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ستر مقبول حج کا ثواب کہنے لگا مولا ستر اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب حالانکہ وہ اللہ کا مہمان ہے اللہ اکبر یہ حسین کا مہمان ہے اسے ایک حج کا ثواب اسے ستر مقبول حج کا ثواب ماں سم نے فرما ستر نہیں ستر ہزار وہ بھی مقبول حج کا ثواب ماں حسین کی آپ کو صدا سلامت رکھے کہنے لگا مولا ستر ہزار اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب ماں سم نے فرما آج تیری پریشانی کو بڑھاتا ہوں ستر ہزار نہیں ستر لاکھ اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب کہنے لگا مولا ستر لاکھ اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب ماں سم نے فرمایا ستر لاکھ نہیں ستر کروڑ اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب قدہ نہیں ہوتا معصوم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ حج بیت اللہ والے کا حاج قبول کرے یا نہ کرے لیکن جیسے ہی حسین زائر اپنے گھر سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے اللہ اس پہ جنت ہی واجب کر دیتا ہے اللہ اکبر ایسے نے مل کے حیدری ہے توجہ اور وہ صفحہ مروہ کی بین الحرمین کی بات تو وہ بھی کرتا چلوں ہے توجہ بین الحرمین میں جب بندہ چلتا ہے نا حسین کے ظاہر کی فضیلت بتانے لگا ہوں کہ حسین کے ظاہر کی فضیلت کتنی ہے سجاد بھئی حسین کے ظاہر کی معصوم بھئی فضیلت کتنی ہے معصوم نے فرما کہ جب بھی کوئی ظاہر حسین یہ بین الحرمین کے درمیان بھائی جان چلتا ہے بین الحرمین کے درمیان تو اس کے بدن پر کوئی پسین اترے اللہ اکبر جو پہلے پہنچی سلام پیش کرتا جو نہیں پہنچی سار اٹھا اور فکر لو نقش کر لو جب حسین ظاہر بین الحرمین کے درمیان چلتا ہے تو اس کے بدن پر جو پسین آتا ہے معصوم نے فرمایا کہ اس پسینے کو اس طرح جھٹکا نہ کرو جاگنا یار خدا کے لئے اس پسینے کو جیسے آپ عام طور پر پسینے کو لیتے اور جھٹک دیتے ہیں معصوم نے فرما اس پسینے اس پسینے کو جھٹکا نہ نہیں بلکہ آرام سے زمین پر پھینک دینا ہے معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی حسین ظاہر کا پسینہ اس کی پشانی پہ آتا ہے اس کے چہرے پہ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آرام آرام سے اس کو زمین کے حوالے کرے کیوں کیونکہ اللہ کہتا ہے کیونکہ میں حسین ظاہر کے پسینے کے فرشتوں کو خلق کرتا ہوں ایسے نہیں ملکہ حیدری یا علیہ مشکل کو شاہد ہے تو وہ جو کہ نہیں اور جو آیات میں سامنے پیش نظر ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان کی زمن میں دو بات لیکن پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے پروردگار وفا کیا پڑھنا ہے مخدوم صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں مہدی بھائی پڑھنا ہے پروردگار وفا شہنشاہ وفا لیکن شروع کرنے لگا ہوں جس کی دعا کے نتیجے کا نام ابباس ہے جس کی دعا کے نتیجے کا نام آیات کا تعلق قسموں کے ساتھ ہے قسموں کے ساتھ اللہ قسم کھانے والی ذات اللہ کے جس کی قسم جہان کھاتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ بسم اللہ سرکار قسموں کے ساتھ وز زہا واللیل ازا سجا ما ودعقا ربکا وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الاول والا صوف یعطی کا ربکا فتر زا اللہ قسمیں کھا کہہ رہا ہے وز زہا مجھے دن کی روشنی کی قسم ناکی صاحب قسمیں کون کھا رہا ہے اللہ وز زہا مجھے دن کی روشنی کی قسم واللیل ازا سجا اور رات کی تاریخی کی قسم ما ودعقا ربکا وما قلا تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی چھوڑے گا اپنے مرضی کے عالم سے جا کہ آپ نے ترجمہ کر لینا ہے میں دنڈی تو مار نہیں سکتا ما ودعقا رب وما قلا نہ تیرے رب نے تجھے کبھی چھوڑا ہے اکیلا تنہا نہ ہی چھوڑے گا یہ کب کہا کہ جب وہ پہلی پہلی وحی نازل ہوئی اکرہ بسم رب اللہ خلق پہلی وحی اس کے چھے مہینے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ مقدوم صاحب چھے مہینے تک اللہ نے کوئی دوسری وحی نازل نہیں کی تو کفار مکہ نے کفار مکہ محمد مصطفیٰ کو یہ تانہ دینا شروع کر دیا کہ تیرا رب تجھے بھول گیا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے لیکن اللہ نے کفار مکہ کے لئے تماشا بنا کر قرآن میں آیت بھیجی فرمایا تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی چھوڑے گا ولل آخرت خیرو لکا من الاولا اور میرے اے حبیب میرے اے حبیب تیرا جو انجام تیری آخرت ہے وہ تیری ابتدا سے بہتر ہوگا اور پھر فرمایا سر اٹھاؤ ولل آخرت خیرو لکا من الاولا ولل آخرت خیرو لکا من الاولا ولل صوفی یو تیقا رب بکا فتر ہو جائے گا مجھے پوری عزت حیدر کی قسم ہے اگر جوٹ بولو پروردگار وفا شہنشاہ وفا میری شفاعت نہ فرمائے ان قریب تیر رب تجھے وہ کچھ عطا کرنے والا ہے جس سے تُو راضی ہو جائے گا تو فکرہ حسینی کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی اللہ نے آیا تو محمد راضی نہیں ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے اللہ اکبر جیسے ہی اللہ نے محمد کو سیدہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے اور اسی فاطمہ کی دعا کے نتیجے کا نام عباس ہے اللہ اکبر اسی بی بی دعا ہے پروردگار وفا آخر میں یہ بات بھی کہتا چلوں گا اور ایک حدیث میں نے پیچھلی مجلس میں بھی پڑھی تھی اس کا سہارہ لے کے پھر آگے بڑھتا ہوں لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ذمہ داری ساتھ مخدوم صاحب نبیوں کے سلطانی کے ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ پچھلے سال میں نے یہ پڑھی تھی لیکن میں نے بڑھنا آگے ہے آپ کو پتہ چلے گا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو جو والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہے مجھے نہیں پتہ کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا جس کے سینے میں دل دھڑکن میں علی کا بسیرہ ہے رزق نجف سے اور سانس کربلا سے لیتا ہے وہ بندہ حسینی کے اگلے فکروں پر جو پرہ نہیں سکتا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو ذہن میں یہ رہنا چاہئے کہ جو پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو پھر فکرہ حسینی کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا بیٹے ہو کے چلے گئے ہو یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا سجاد بھائی وہ دے گا اہل سنت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا مسلمان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا طالبان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا علماء کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور ملتان والوں اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے گا ماہ حسین کسے اٹھوے ہاتھ کو کسی کا محتاج نہ فرما یا علی مشکل کشائل یہاں تک مخدوم صاحب میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا لیکن فکر آگے بڑھانا ہے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا اب علی آیا ہے اللہ کے گھر میں جاگنا 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 خدا کے لیے نکوی صاحب علی آیا اللہ کے گھر میں مجھے عزتِ علی کی قسم ہے پروردگار وفا کے علم کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں علی آیا ہے فیصلہ خود کرنا ہے علی اللہ کے گھر میں آیا پھر فیصلہ کر جو علی کے گھر میں آئے تو اللہ نے اسے کیسے بنایا ہوگا بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو اب علی آیا اللہ کے گھر اور عباس آیا ہے علی کے گھر میں بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو علی آیا اللہ کے گھر عباس آیا علی کے گھر تو پھر فیصلہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو جس کے گھر میں آئے ہے تو وجہ کے بھائی جان جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا فیصلہ اپنے خود کرنا ہے کہ علی اللہ کے گھر میں آیا تو پھر وہ کیسا ہوگا ابباس علی کے گھر میں آیا تو پھر وہ کیسا ہوگا ماں حسین کی آپ کو صدہ سلامت رکھے نہیں جو پروردگار وفا کی نالین کے صدقے سے رزق کھاتے ہو سار اٹھاؤ میں نے یہ آپ کے سامنے یہ فیصلہ کر کے جانا ہے ثابت کر کے جانا ہے کہ جو جس کے گھر میں آتا ہے اسے وہ اپنے جیسے کیسے بناتا ہے یہ فیصلہ سینتیس ہجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہلیس پر غازی کا پہلا قدم توحید سے لے کر امامہ تک جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا تو ابباس علی کے گھر میں آیا تو فیصلہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں سینتیس ہجری ہے سفین کا میدان ہے سینتیس ہجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہلیز پر غازی کا پہلا قدم توحید سے لے کر امامہ تک نکوی صاحب سب کی نظر غازی کے حملہ پر اب کیا ہوا علی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو علی بنایا جگنا جگنا جو غازی کے نوکر بیٹے ہو اب علی نے اپنے ہاتھ سے بھائی جن علی کو اپنے بیٹے ابباس کو اپنے جیسا بنایا علی بنایا علی بنا کر رہوار پر بٹھایا ابباس مولا میدان کی جانب جانے لگے اب پتہ چلے گا کہ فیصلہ کہاں پر ہونے لگا ہے اب ابباس مولا میدان کی جانب جانے لگے کہ علی کا ایک پرانا دشمن سامنے آیا سامنے آ کے پتہ کیا کہتا ہے علی میری بات سن جو پہلے پہنچے ہو سلام پیش کرتا ہوں نئے نئے گئے ہیں پروردگار وفا پروردگار وفا اور وہ پرانا دشمن سامنے آ کے کہتا ہے علی میری بات سن علی میری بات سن علی میری بات سن پروردگار وفا فرماتے ہیں پھر سے کہو وہ کہتا ہے علی میری بات سن مولا فرماتے ہیں پھر سے کہو علی میری بات سن مولا فرماتے ہیں پھر سے کہو وہ کہتا ہے یا بار بار کہنے کا کہتے کیوں ہو اس وقت پروردگار وفا فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کہا ہے سن کے بڑا لطفہ رہا ہے اللہ اکبر زندگی میں پہلی بار کسی نے بھائی جان علی کہا ہے نعرہ بھی آپ کو معاف داد بھی آپ کو معاف لیکن چہرے کھلے کھلے رکھنا نعرہ حیدری زندگی میں پہلی بار کسی نے بھائی جان کسی نے علی کہا ہے سن کے بڑا لطفہ رہا ہے ہاں کیا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں اور میرے سترہ بیٹے ہیں میں ہوں اور میرے سترہ بیٹے ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر دوسروں سے لڑنا نقی صاحب بہت ہی خوبصورت فکرہ پروردگار وفا فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے اللہ اکبر میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے اور میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں جو تجھے پسند ہو وہ بتا میں ویسے لڑوں گا بھائی جان مقدوم صاحب آپ نے جنگ جو دیکھی ہوں گے لیکن اتنا سخی جنگ جو نہیں دیکھا ہوگا جو دشمن سے کہہ رہا ہے جو تجھے پسند ہو میں ویسے لڑوں گا ہاں کیا ہے کون سے مولا فرماتے ہیں اگر تُو کہے میرے لڑنے کے چار مزاج وہ کہتا ہے کون سے مولا فرماتے ہیں تُو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں تُو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں تُو کہے تو میں تلوار سے لڑوں تُو کہے تو میں زبان سے لڑوں مقدوم صاحب مجھے غازی عباس کی عالم کی قسم ہے وہ کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں ہوں کہنے لگا میں سمجھا نہیں ہوں معصوم فرماتے ہیں پروردگار وفا فرماتے ہیں تو کہے تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں آپ کے سامنے جنگر سفین کا خوبصورت منظر پیش کرنے لگا ہوں کن لگا مولا میں سمجھ نہیں ہوں معصوم نے فرمایا تو کہے تو ہاتھ سے اٹھا کے ہاتھ سے لڑو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں کہو تلوار سے لڑو تو تلوار سے دو برابر حصوں میں چیر کے رکھ دوں کہو تو ہاتھ سے لڑوں ہاتھ سے ہٹھا کے ہوا میں پھینک دوں کہو آنکھ سے لڑو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں اور کہو زبان سے لڑو تو کہو فقط زبان سے انہیں کہو مر جاؤ تو ان سب پر موت واقع ہو جائے اللہ اکبر نہیں نہیں فیصل آپ نے آگے کرنا ہے کہنے لگا ہاتھ سے لڑو کیا کہنے لگا ہاتھ سے لڑو بس پروردگار وفاظ زین سے ایسے زمین پر آئے اب یہ خوبصورت مندر پیش کرنے لگا ہوں کیا کہنے لگے ہاتھ ملتا گیا اور ستروں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں نے چہرے بھی پڑھنے ہیں فکرے بھی پڑھنے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرنے لگا ہے کہنے لگا مولا ہاتھ سے لڑو ہاتھ ملتا گیا ستروں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا کہ سترہ کے سترہ واصل جہنم کر کے علی کے شہر نے بھائی جانی تنہ بڑا حملہ کیا کہ ہر بھاگنے والے دوسرے بھاگنے والے سے فقط یہ کہہ رہا تھا کہ بھاگ پیچھے علی ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو بولا میرے ساتھ کہنے لگا بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے اس وقت پروردگار وفا کو علی بادشاہ نے بلایا علی بادشاہ نے بلایا سینے سے لگایا اور بیٹے کا مو چوم کے فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پیسر چوتھے مصرے پر میار سماعت کا پتہ چلے گا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پیسر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی پروردگار وفا کے علم پر دو باتیں اور یا علی مدد لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ مخدوم صاحب اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جی آپ نے علم کہاں سے لیا یہ تاریخ اہل سنت کی تاریخ جتنے زبانیں ہیں اس میں ہر کسی نے علم کا ترجمہ کیا ہے علم یعنی عربی کے لفظ میں کہتے ہیں علم پرچم فارسی پرچم اور اردو میں جھنڈا ایسے ہے کہ بھائی جانے ہیں یعنی پرچم اور انگلیش میں ہیں سب جانتے ہیں فلیک یہ سب جانتے ہیں بتانے کی بات ہی نہیں لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جھنڈا پرچم علم کب سے ہے اور کہاں سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ہائے ہائے یہی تاریخ بطانی اور یعنی مدد کیا کہتے ہیں مخدوم صاحب اس کی تاریخ کیا ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کتاب کا نام ہے ناسخ تواریخ اہل سنت کی بہت موتبر ترین کتاب ناسخ تواریخ لکھنے والے بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے انہوں نے لکھا خطابت سے ہٹ کے ہی دو باتیں کرنی ہیں انہوں نے لکھا کہ آدم کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا مکمی صاحب آدم کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ایک ظالم ایک مظلوم ایک پہ سلوات ایک پہ لانت اب جو مظلوم کی اولاد تھی وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی ظالم کے خلاف یہی فکریں ہی بتانے ہیں ظالم کے خلاف لوگوں کو بھائی جان اکٹھا کرتی اور لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے بلکہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے ظالم کے خلاف اکٹھے نہیں ہوتے تھے تو ایک مرتبہ جو مظلوم کی اولاد تھی اس نے پروردگار سے جا کے استغاثہ کیا پروردگار اس طرح تو ظلم بڑھتا جائے گا مقدم صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے ہوں آپ سے دعا لینی ہے اس طرح تو ظلم بڑھتا جائے گا اور یہ ظلم بڑھتا جائے گا کوئی سبب پیش کیجئے کوئی سبب پیش کیجئے تو اللہ نے جبرائیل کے ہاتھ میں کالا علم نازل کیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا اللہ نے جبرائیل کے ہاتھ میں یہ کالا علم نازل کیا اور حکم کیا جب بھی ظلم کے خلاف اکٹھا ہونا ہو تو اس علم کو بلند جگہ پہ نصب کر دینا ہے لوگ کالے علم کو دیکھیں گے تو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے اب پھر کیا ہوتا رہا جب بھی لوگوں کو اکٹھا کرنا منصوب ہوتا اس کالے علم کو بلند جگہ پر بلند چوٹی پر نصب کیا جاتا لوگ کالے علم کو دیکھ کے بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو لوگ کالے علم کو دیکھ کے وہاں پر کٹھے ہوتے ظالم کے خلاف ہوتے مظلوم کی حمایت کرتے علم پھر یہاں پر سے چلنا شروع ہو دیا یعنی نسل در نسل واپس آنا شروع ہو گیا یعنی حضرت حابیل کی اولاد سے حضرت حابیل کی اولاد سے یہ علم جناب شیس کی اولاد کے پاس آیا جناب شیس سے انوس کے پاس آیا جناب مولائیل کے پاس آیا جناب حضرت ابراہیم کے پاس آیا حضرت اسماعیل کے پاس آیا جناب حاشم کے پاس آیا مجھے عزت حیدر کی قسم ہے پروردگار وفا کے علم کے فکریں سنانے لگا ہوں جو بندہ غازی کا نوکر ہے وہ بندہ عوش کے قیامت کی صبح تک بیداد اور دعا دیتا رہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا علم چلتا ہو جناب حضرت حاشم کے پاس آیا علم چلتا ہو جناب عبدال مطلب کے پاس آیا علم چلتا ہو جناب ابو طالب کے پاس آیا ابو طالب نے اس علم کو جناب محمد مصطفیٰ کے سپرد کیا محمد مصطفیٰ سے اس علم کو بہت سے علمداروں نے لیا لیکن خیبر کے میدان میں اس علم کو پرورع جناب محمد مصطفیٰ نے محمد مصطفیٰ نے علی بادشاہ کے حوالے کیا علی بادشاہ نے اس علم کو خیبر کے میدان میں بھی لہرایا خندق میں بھی لہرایا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں پھر یہ علم محمد کے گھر میں علی کے گھر میں بند رہا اور پھر یہ علم جناب جب 28 رجب کو حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا تو اس علم کو نکالا اور علم آگے آگے تھا اور اس علم کا سپا سالان جناب پروردگار وفا تھے علم چلتا رہا ہوں میدان کربلا میں پہنچا اور اس علم کو علم بلند ہوتا رہا اور اس علم کو پروردگار وفا نے اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ پرچم اسلام کا تھا اور مشہور عباس کے نام سے ہے جو غازی کے نوکر ویٹھے ہو ایسے نے مل کے حیدری اتنا بلند کیا بھائجہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ پرچم جھنڈا علم اسلام کا تھا لیکن بازو کٹ جانے کے بعد بھی علم بلند رہا اللہ اکبر بس دو کے دو فکریں مسائب علم آج تک بھی مشہور ہے عباس کے نام سے اور لاکھ دریہ علم کے بہا دی جائیں لیکن جب تک چار آنسوں نہ وہیں جب تک مظلومِ کرولا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام سے آنے والے بی بھی راضی نہیں ہوتی عجرکم علاللہ باب الحوائج کہ مسائب کے دو فکریں پڑھنے ہیں رونا آجائے تو اونچی آواز میں رو لینا ازادارو جس مومن یا مومنہ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو آقا حسن اب تحی فرماتے ہیں کہ مجلس میں جب آنسوں رخصار تک پہنچیں اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا عجرکم علاللہ مولا آپ کی حائے کو قبول فرمائے مولا آپ کا پورسا قبول فرمائے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا امام مہتی آخر زمان سے پوچھا گیا مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے رو کے فرمایا عباس کی زندگی میں کل دو حسرتیں تھی رونا نائے رونے والی شکل بنا لیا کرو نظروں کو چھکا لینا گناہ ہوکی مغفرت مانگ لینا مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے رو کے فرمایا عباس کی زندگی میں کل دو حسرتیں تھی پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری حسرت تھی معصومہ تک پانی پہنچ جائے نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ معصومہ تک پانی پہنچا اللہ نے وعدہ کی عباس جو تیرے واسطے سے آ کر تیری مجلس میں بیٹھ کے رو رو کے دعا مانگے گا کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا تجھے رونا نہیں آتا تیرے اپنا مقدر تیرے اپنا نصیب ہے رونا نہ رونے والی شکل بنا لیا کرو ایک روایت بڑھتا ہوں رونا آ جائے تو پھر ماتم کر کے رو لینا عزادارو دس محرم اکسٹھ ہجری کا دن وہ دن ہے جو اکبر کی آزان سے شروع ہوا اور حسین کی نماز پہ ختم ہو گیا عزادارو ستر مرتبہ عباس آئے حسین کے پاس کہ مولا موت کی اجازت دیجئے عزادارو حسین نے رونے مرنے کی اجازت نہیں جی بلکہ ستر مرتبہ حسین نے یہی کہا جاؤ آلیہ سے پوچھ لو جاؤ آلیہ سے پوچھ لو حسین جناب بی بی زینب آلیہ کے پاس آئے کہا بی بی موت کی اجازت عزادارو بی 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 خاموش رہی حسین بھی خاموش رہے ابباس بھی خاموش رہے تھوڑی دیر کے بعد بی بی زینب آلیہ نے خاموشی کو توڑا اور رو کے فرمایا قد صدقہ امیر المومنین میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا ابباس نے موں پہ ماتم کر کے کہا بی بی آپ کے بابا نے کیا کہا تھا رو کے بی بی زینب آلیہ نے فرمایا ابباس تو ابھی چھوٹا تھا میرا باپ میری کلائیوں کو بھی چومتا تھا اور یہ پھر کہتا تھا میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں باندھی جائیں گی تجھے بازاروں میں لے جائیں گے تجھے درباروں میں لے جائیں گے لیکن ابباس پھر میں سوچتی تھی کہ جس کا تیرے جیسا کڑی البھائی ابباس ہو کسی کی کیا مجال کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں حجروں کو ملاللہ مولا آپ کا پرسا قبول فرمائے مولا آپ کی حائے کو قبول فرمائے بس عبادت کی تکمیل کے لیے ایک دو فکریں اور پڑھنے ہیں رونا جائے تو ماتم کر کے رو لینا عزادارہ نے مظلوم کربلا میں نے مکمل شہادت نہیں پڑھنی لیکن ایک روایت ضرور پڑھتا ہوں جب مولا جب پروردگار وفا زین سے زمین پر آئے ہیں تو شمر کمین نے اعلان کیا کہ جس نے بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا ہے روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق کا دا نہیں ہوتا عزاداروں نیزے والوں نے نیزے مارے تیر والوں نے تیر مارے پتھر والوں نے پتھر مارے تلوار والوں نے تلوار ماری جسے کچھ نہ ملا کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے عباس کے لاشے پہ پھینکنا شروع کر دی عزادار علماء مقاتل نے یہی لکھا ہے کہ اتنا مارا گیا ہے حسین کے بھائی عباس کو کہ جب حسین لاشے پہ پہنچے تو حسین نے ارادہ کیا کہ عباس کے لاشے کو خیمے میں لے کے جاؤں تجھے ماتم نہیں آتا تیرہ اپنا نصیب ہے کہ حسین نے ارادہ کیا کہ عباس کے لاشے کو خیمے میں لے کے جاؤں تو حسین کی مجبوری بن گئی حسین اٹھاتے رہے اور عباس تقسیم ہوتے رہے اور خیمے کی طرح مو کر کے کہتے ہیں قاسم اور تو تو اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آیا لیکن عباس اس قابل بھی نہیں عجر و قومل اللہ مولا آپ کی حائے کو قبول فرمائے مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے عباس اس قابل نہیں کہ خیمے میں لے کے آؤں عزاداروں بس علم لے کے خیمے میں آئے آلیہ بہن کے نظر پڑی کہا اپنوں کے لاشے لے آئے میرے بھئیہ عباس کا لاشا نہیں لے کے آئے عزاداروں بہن کو بتا رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہے چار سالہ بطول اپنے چھوٹے چھوٹے دیکھا چار سالہ بطول کو آتے دیکھا آگے کہتے ہیں بابا آپ تو آگئے چچا عباس نہیں آیا تجھے ماتم نہیں آتا تیرا اپنا نصیب ہے بابا آپ تو آگئے چچا عباس نہیں آیا یہ علم تو آگئے علمدار نہیں آیا یہ مشک تو آگئی مشکی نہیں آیا عزادارہ حسین نے محسوس کیا کہ اگر معصومہ کو بتا دوں کہ تمہارا چچا اس قابل نہیں کہ خیمے میں لے کے آؤں تو سکینہ مر جائے گی رو کے کہتے ہیں بیٹی میں بوڑھا ہو گیا ہوں تیرا چچا بتی سال کا کڑی الجوان ہے اور تیرے چچا کا لاشہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا عزادارہ سن کے سکینہ مڑی ہر بی بی کے خیمے پہ جاتی ہے اور رو رو کے کہتی یو اممہ کلسوم رکیہ میری مدد کرو میرے ساتھ میدان چلو میرا بابا ضعیف ہو گیا ہے میرا چچا بتی سال کا کڑی الجوان ہے اور میرے بابا سے میرے چچا کا لاشہ نہیں اٹھایا جا رہا عجروں کو ملاللہ مولا آپ کی حائے کو قبول فرمائے بس آخری روایت پڑھتا ہوں رونا جائے تو ماتم کر کے رو لینا عزادارہ آپ ماتم بھی کرتے ہیں زنجیر زنی بھی کرتے ہیں شبیہ ہاتھ بھی نکالتے ہیں آؤ دس محرم میں کربلا میں منظر دیکھو زیارت خود غازی اب باس بنا ہوا ہے نوہ خانی حسین ابن علی کر رہے ہیں ماتم چونسٹھ بی بیوں نے پتھروں کے ساتھ کیا اور ہر بی بی کا یہی نوہ تھا واہی جابہ واہی جابہ عزادارہ بی بھی زینب بھی عالیہ روتی بھی ہے اور کہتی بھی ہے اب باس آج کے بعد تو تو چین کے نیند سو جائے گا لیکن آج کے بعد زینب کو کوئی سونے نہیں دے گا وہ بازاروں میں جائے گی درباروں میں جائے گی اللہ علیہ و لعنت اللہ علیہ و قومی الظالمین و شیعہ علم اللہ